فارسٹ کمیشنر ہم اپنا حق مانگتے ہیں ہم اپنا حق مانگتے ہیں ٹکے ایس آزار بھی فارسٹ ڈیبارٹمیٹ ہم اپنا حق مانگتے ہیں انصاف کرو انصاف کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو فارسٹ ڈیبارٹمیٹ فارسٹ کمیشنر انصاف کرو انصاف کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو ہم اسے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے پروٹیسٹ کرنے آئے ہم فارسٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے دو ہزار چار دس اور دو ہزار تیرہ میں فارسٹر اور فارسٹ پروٹیکشن فارسٹ انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا تھا ہمارا وارگ ٹیسٹ ہو گیا اور دو ہزار تیرہ میں سیل بس بھی پروائیڈ کیا گیا سیل بس پروائیڈ ہونے کے بعد اس میں سٹے آ گیا تو سٹے آنے کے بعد ہم بہت بار فارسٹ ڈیپارٹمنٹ بھی گئے اور سروس سیلیکشن بورڈ بھی گئے لیکن ہمیں ہمیلیٹ کیا گیا ہماری وہاں سنی نہیں گئی مجبور ہو کے ہم سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری فائنانچل پراملیمز بھی تھی تھوڑے پہنسے جمع کر کے ہم نے اس میں کیس لڑا یہاں سے جو مو جاتے تھے جو مو سے واپس آتے تھے دو ہزار انیس میں ہم نے یہ کیس جیتا اور یہ کوٹ کی جیجمنٹ ہے جس میں کوٹ نے لکھا کہ ان لڑکوں کو پہلے ہی نو دس سال زائع ہو گیا ہے یہ دربدر ہو گیا ہے ان کی فاسٹ ٹریک بنیادوں پر آپ ریکریوٹمنٹ کر دو لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فارسٹ ڈیپارٹمنٹ اور سروس سیلیکشن بورٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے تین بار انہوں نے ہمارے ہائٹ میجرمنٹ ٹسٹ کے لئے نوٹفیکیشن نکالی تین بار کینسل کی گئی آپ ہمیں بتائیں ہم تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال سے اس نوکری کے عدالت کے دربازوں کو کھٹ کھٹا رہے ہیں ہم کس کے پاس جائے ہم ال جی صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا سنیں آپ تو روز بول رہے ہیں آج پانچ ہزار نوکری آپ پچاس ہزار نوکری پہلے آپ پرانی آسانیہ تو پھل کرو ہم کیوں مجبور ہو گئے یہاں سڑکوں پر آنے کے لئے ہم فوریس ڈپارٹمنٹ اور سروس سیلیکشن ڈپارٹمنٹ دونوں کو مطلع کرتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں ہماری مانگے پوری نہیں کی گئی تو ہم جمہو کے بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے اور یہاں کشمیر کے بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے اور ہم یہی پر تام مرگ بو خرطال پہ بیٹھیں گے کیونکہ ہم ہم منمانیاں ان کی برداشت نہیں کریں گے یہ کشمیر میں نیپورٹیزم اور بیروکریسی نے ہمارا فیوچر ختم کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں ال جی صاحب اس میں انٹروین کرے یہ نیپورٹیزم کو ختم کرے یہ بلو آئیڈ کینڈیڈیٹ جو انہوں نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں جن کو ان کو مطلب ایڈجسٹ کرنے کے لئے کوٹ آرڈر کی کوٹ آرڈر کا مزاق بنا کے رکھا ہے کنٹمٹ کر رہے ہیں کوٹ آرڈر کا اور ہمارے اعلی حکام خاموش تماشاہی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ان کو ہم آپ سے گزاریش کرتے ہیں ال جی صاحب سے گزاریش کرتے ہیں کہ ہماری ریکریوٹمنٹ اس سے پہلے کہ ہم یہاں بوک سے مر جائے ہماری ریکریوٹمنٹ پروسس چالو کی جائے بعد میں ان کو جو بھی کرنا ہوگا ہے ری ایڈوٹیزمنٹ وہ الگ کرے وہ دوسری بار یہ نوٹیفیکشن ہے ہم کو اعتراض کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے جو بھی جو ہمارے تین ایڈوٹیزمنٹ ہیں دو ہزار چار دس اور دو ہزار تیرہ ان کی ریکریوٹمنٹ فارس ٹریک بنیاد پر کی جائے ایلز پر کوٹ آرڈر